ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اور ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے کہ پورامن جدو جہد کیسے کی جاتی ہے ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار کیسے بنا جاتا ہے تو پاکستانی قوم نے جو پچھلے سولہ ماہ میں کر کے دکھایا ہے یہ سر فیرست ہوگا دنیا اس کی مثالیں دیا کرے گی نیلسن منڈیلا کی جدو جہد اس کے ہمپلہ تصور کی جائے گی ایک طرف بندوقیں ہیں اختیار ہے روتلس پاور ہے اور دوسری جانب نے ہتھ عوام ہیں جو صرف ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ان کا عظم اتنا پکا ہے ان کا ارادہ اتنا سٹرونگ ہے کہ کوئی ہتھیار کوئی ظلم کوئی جبر انہیں روک نہیں پا رہا تاریخ رکم ہوئی ہے پاکستان میں جس طرح سے جبر کا محول ہے جس طرح سے لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کی عزتیں لوٹنے تک کی دھمکیاں دی گئی ہیں جو کام اسرائیل اور بھارت کرتے ہیں غاسبوں کی صورت میں جس طرح وہ ملک میں کیا گیا اس کے باوجود وہ آرام طلب قوم جسے آرام کی بہت عادت پڑ گئی تھی اور پھر بھی جھکنے سے وہ انکار کرتی رہی ناظرین اکرام یہ وہ سین ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو عمران خان نے عوام کو شعور دے کر پیدا کی ہے اور یہی عمران خان سے دشمنی کی سب سے بڑی وجہ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو عوام کبھی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے امریکہ کے غلاموں کی محبت میں دوبارہ کبھی گرفتار نہیں ہوں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ کل پورے ملک میں سب سے محفوظ شخص کون تھا ایک شخص جس کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی چل رہی ہے اس نے امریکہ کا جھنڈا اپنے اردگرد لپیٹا ہوا تھا صرف سمبولیکلی بتانے کے لیے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا جس نے لپیٹا ہے اسے پولیس مار رہی ہے اور میں نے امریکہ کا جھنڈا لپیٹا ہوا ہے اور مجھے کوئی ہاتھ تک لگانے کی جورت نہیں کر سکتا اور یہ ہوا جن لوگوں نے امریکہ کا جھنڈا لہرایا ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا جنہوں نے امریکہ کا جھنڈا لپیٹا اپنے اردگرد انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا کیونکہ نہ پولیس کو ہدایات تھی کہ امریکہ کے جھنڈے سے کیا کرنا ہے اور نہ یہ رسک لیا جا سکتا تھا کہ امریکہ کے جھنڈے کی توہین کی جائے اور امریکہ کو ناراض کیا جائے ایک طرف ناظرین اکرام ظلم اور جبر ہے اس قدر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اوپر سے اس ظلم اور جبر پر عوام کو موق کیا جا رہا ہے عوام کا مو چڑھایا جا رہا ہے وہ کس طرح امران خان کے قتل کی سازش کا ایک آلائکار ایک حصہ وقار ستی جس پر الزام میں نے نہیں امران خان نے لگایا کہ اس نے ایک ویڈیو جاری کی تھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو امران خان کا دعویٰ ہے کہ اس کو دی گئی تھی اور کس نے دی تھی یہ بھی امران خان کو پتہ ہے جس میں اس نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی کہ امران خان نے کوئی مذہب کی توہین کی ہے یا امران خان مسلمان ہی نہیں ہے اس کے بعد امران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو کہا گیا کہ امران خان پر مذہبی انتہا پسند نے حملہ کیا اسی وقار ستی کو تمغے دیے جا رہے ہیں وہ بھی جشن آزادی والے دن صدر مملکت سے اس کو تمغے دلوائے جا رہے ہیں یعنی ایک غلط کام کرو عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط کام ہے پھر عوام کا مو چڑھاؤ جنابے والا اس طرح عوام کی نفرت آپ مول رہے ہیں میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا تھا جس دن امران خان کا اغواہ ہوا جس دن جمہوریت پر حملہ کیا گیا اگر اس دن آپ چاہتے تھے کہ عوام آپ کی بات پر یقین کر لے فوراں آئی جی پنجاب کو ڈیسمس کیا جاتا کہ تم نے حفاظت نہیں کی حملہ کی اور جہاں جہاں کتائی ہوئی ہے وہاں وہاں تمام ذمہ دار پولیس افسران کو ڈیسمس کیا جاتا ان کی گرفتاری کی جاتی اور ان پر بھی ملٹری ایکٹ لگانے کی بات کی جاتی تو عوام کو کچھ یقین آتا کہ شاید واقعی کچھ ایسا ہوا ہے اب چونکہ بہت سارا ابحام پیدا ہو گیا ہے ایک سائیڈ ایک بات کر رہی ہے دوسری سائیڈ دوسری اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اس کا فیصلہ نہ فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے اور نہ سیول عدالتوں میں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ فوجی عدالتیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ایک سائیڈ ہے اس معاملے میں سیول عدالتوں کو پاکستان میں کوئی بھی آزاد تصور نہیں کرتا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا اس کا وہ ایسے ہوگا کہ تین ماہ سے آپ نے ون سائیڈ کمپین چلائی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف آپ مزید تین مہینے چلا لیں ون سائیڈ کمپین تحریک انصاف کو آپ میڈیا پہ ایڈ تک نہیں دینے دے رہے باقی جماعتوں کے تو مفت میں ایڈ چل رہے ہیں ریاستی خرچے پہ موبینا طور پر ایڈ چل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپ یہ بھی کر لیں آپ تحریک انصاف کو کوئی جلسہ بھی نہ کرنے دیں اور باقی جماعتوں کو اوپن فیلڈ دے دیں نماز شریف جو پھنے خان ہے اس کو پاکستان میں لاکر کہیں کہ پورا ملک پھیرو اور جلسے کرو ایک دن بھی اس کو جیل میں نہ جانے دیں اس کے بعد آپ صرف اتنا کریں کہ الیکشن والے دن بلے کا نشان موجود ہو بیلٹ پیپر پہ اور آپ اس دن صرف فری اینڈ فیر الیکشن کروا دیں اور عوام کو بتا دیں اس سے پہلے میڈیا پہ کمپین چلائیں کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ محبے وطن ہوگا اور جو ہارے گا وہ نو مئی کے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں اس کے بعد عوام جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کریں آپ نے عوام کو حقائق سارے بتا دیئے ہیں جتنی ویڈیوز موجود ہیں وہ عوام نے دیکھ لی ہیں اپنا تجزیہ بھی کر لیا عوام نے ریاستی سطح پہ ایک بیانیاں ہے عوام نے وہ بھی سن لیا دیکھ لیا اب فیصلہ عوام سے کرا لیں کیونکہ الٹی میٹ ایتھارٹی تو پاکستان میں عوام ہے ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے آپ عوام سے پوچھ لیں کہ نو مئی کا ذمہ دار کون ہے اور عوام جسے جتا دے ظاہر ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اور عوام جس کو شکست دے گی عبرتناک شکست اور نو مئی کا بدلہ جس سے لے گی اصل ذمہ دار وہی ہوگا یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ کر لیں تو اس سے بہتری آئے گی ناظرین اکرام نگران وزیراعظم نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے اس میں کابینہ جو رکھی جائے گی اس میں نون لی کے احسن بھون کو وزیر قانون بنایا جا رہا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیسے ہے جبکہ پیپل پارٹی کے بہتی قریبی جلیل عباس جلانی ہمارے فارن منسٹر ہوں گے تو جماعتوں کو کیسے حصے دیے جا رہے ہیں کیر ٹیکر حکومت میں یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں جبکہ نیوٹرل ہونی چاہیے جماعتیں جو وزیراعظم بنایا گیا ہے وہ باب پارٹی کا سینیٹر تھا کل تک تو وہ بھی ظاہرہ نیوٹرل نہیں چنا گیا پھر ڈاکٹر شویب سیڈل کو وزیر داخلہ بنانے کی بات ہو رہی ہے ان کی کمپیٹنس کی تعریفیں تو سنی ہیں لیکن ان کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ ایف آئی اے کام کرے گا ان کے نیچے اور باقی ادارے جو بھی وزارت داخلہ کے نیچے آتے ہیں کیا وہ ایک سٹنگ ڈک کی طرح بیٹھیں گے اور کسی اور کو فیصلے کرنے دیں گے اور اپنی ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت یہ دیکھنا باقی ہے کیونکہ یہ واحد شخصیت ہیں جن کی صرف تعریف سنی ہے زندگی میں ان کے بارے میں کبھی کوئی متنازع بات نہیں سنی پھر حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا یہ سارے نام اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہیں اب اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان نے کس دیریکشن میں جانا ہے شہباز حکومت چلی گئی ہے لیکن عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ لاہور کے ٹکٹ ہولڈر ایڈوکیٹ مجید کو بھی گرفتار کیا گیا اب خدشہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیش نہیں کیا جائے گا یہ بہترین موقع ہے میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں جو طاقت میں بیٹھے لوگ ہیں کہ آپ نے عمران خان کو نہل کر دیا ہے آپ کو اپنی میکسیمم اچیومنٹ اس کو سمجھیں ویسے بھی سال دو سال تو عمران خان کا عامر فاروق کیس نہیں لگنے دے گا جو مین اپیل ہے اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ تو آلیڈی پتہ ہے اب آپ عمران خان کو نہاہل کر چکے ہیں اس کو اپنے لیے وین سمجھیں باقی سارے جو پلٹیکل پریزنرز ہیں ان کو چھوڑ دیں لوگوں کو آزادی سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے دیں عمران خان کو اپنے وزیراعظم بننے سے روکنا تھا اگر آپ فوراں تین مہینے میں الیکشن کروا دیتے ہیں تو عمران خان کا وزیراعظم بننا پھر ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی نہاہل ہو چکے ہیں ظاہر ہے تحریک انصاف اگر جیت جاتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن میں تو کوئی اور ہی بندہ ہوگا اور باقی سب آپ کو قبول ہیں اب ان کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف پارٹی اپنے کسی چیلے کے حوالے کی جائے تقریباً نو سال کا ان کا پلین ہے اس میں سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کوئی ایسی حکومت ان نو سال کے درمیان نہیں آئے گی جو ایکسٹینشن دینے سے انکار کرے اگر کسی کے پاس سادہ ایکسٹینشن بھی ہو تو وہ ذرا سا ڈٹ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت گرنا اتنا آسان نہیں ہے سپیشلی آرٹیکل سکسی تھری کا جو فیصلہ آ چکا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا ووٹ پارلیمانی پارٹی کی مرضی سے پڑے گا دوسری طرف نہیں جا سکتا اگر پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کسی اور کو ڈالنے کا کیا ہے آپ اس کی مخالفت میں نہیں جا سکتے تو اس کے بعد تقریباً ناممکن ہو گئی ہے فلور کراسنگ تو ناظرین اکرام ایسے میں اگلے نو سال ایک بار بھی کسی ایک پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں لینے دی جائے گی پلین یہ ہے عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے باہر ہوتے ہیں جلسے کرنے دیا جاتے ہیں تو تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے جیتے گی دو تہائی اکثریت سے انہیں ڈر یہ ہے کہ پھر ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی ناہلی ختم ہو جائے کیونکہ عمران خان کی ناہلی آئین کی شک کے نیچے نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا عمران خان کی ناہلی سمپل قانون سازی کی وجہ سے ہے جو الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ون سیونٹی فور کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے اور جو شک ہے ٹو تھرٹی ٹو اس کے تحت ان کی ناہلی ہوئی ہے یہ دونوں سادہ اکثریت سے قانون تبدیل کیے جا سکتے ہیں تو اس لیے میڈل گراؤنڈ ابھی یہی ہے ان کے لیے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں کہ تمام جبر ختم کر دیا جائے پوری نیشن سے تمام ظلم ختم کر دیا جائے اور ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے دیکھیں کسی کی ایکسٹینشن اور کسی کی آگے ایک اور نوکری حاصل کرنے کی خواہش اس پہ پورا ملک تو نہیں چل سکتا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستانی قوم کے مفادات پہلے ہیں یا کچھ لوگوں کے نوکری کے مفادات پہلے ہیں ناظرین اکرام آج قوم کو ایک بار پھر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان جسے بدترین سیل میں رکھا ہوا ہے بدترین ظلم و جبر کیا جا رہا ہے جیل میں اس کو جب یہ خبر ملے گی کہ اس کی قوم نے اتنے جبر اور ظلم کے باوجود سڑکوں پر نکل کے جشن آزادی منایا ہے تو اس کا حمد اور حوصلہ اور بڑھ جائے گا اس میں لڑنے کی اور طوانائی آ جائے گی میں پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے بہادری کی مثال قائم کی ہے بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے آگے بھی آپ نے گبرانا نہیں ہے یاد رکھیں پاکستان بنانے کے لیے دس لاکھ سیویلینز نے اپنی جان کا نظرانہ دیا تھا سیویلینز کی خواتین کی اسمت دری ہوئی تھی تب جا کے پاکستان بناتا سیویلینز کی قربانیوں سے حقیقی آزادی بھی ملے گی کسی نے بڑا زبردست نکتہ اٹھایا تھا جو میں یہاں دورا دیتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں بھارت آزاد ہوا تھا اور پاکستان قائم ہوا تھا آزادی ابھی ملنا باقی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا